نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست رجنی کانت اوجہ آیا ہوں ایک بار پھر سے اتحاس کی کچھ انسنی پننے لے کر آج میں آپ کو بتاؤں گا بھارت کا سب سے بچیتر اور کبھی نہ جیتا جانے والا قلعہ مرود جنجیرہ کے بارے میں جو کی چاروں طرف سے سمودھر سے گھیرا ہوا ہے تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں مرود جنجیرہ بھارت کے مہراشت راج کے رائیگر جیلے کے ایک گاؤں مرود میں اسٹھیتے قلعہ ہے یہ بھارت کا ایک ماتر ایسا قلعہ ہے جو کبھی کسی بھی راجہ کے دوارہ جیتا نہیں جا سکا تھا یہ قلعہ 350 برس پرانہ ہے جو کی سمودھر تل سے 90 فٹ اونچائی پر ہے تتھا اس کا نیو 20 فٹ گہرہ ہے یہ سولہ سو سترہ اسمی میں صدقی جوہر دوارہ پنویا گیا تھا اس کا نیرمار 22 برسوں میں ہوا اور یا 22 اکڑ میں پھیلا ہوا ہے جو میں 22 سرکچھا چوکیاں بھی ہے بریٹیس پرتگالی سیوہ جی مہراج چیمہ جی اپا تتہ سنبھا جی مہراج نے اس قلعہ کو جیتنے کے لیے کافی پریاس کیے لیکن کبھی جیت نہیں پائے اس قلعہ میں صدقی ساسکوں کی کئی توپیں رکھی ہوئی ہے اس قلعہ پر 20 صدقی ساسکوں دوارہ ساسن کیا گیا ہے انتیم ساسک صدقی محمد خان تھا گلہ بننے کے 330 سال بعد یعنی 3 اپریل 1948 کو یہ گلہ بھارتی سیما میں سامل کرتا ہے جنجیرہ سبد عربی بھاسا سے اپنے ہاں روڑ ہوا ہے جنجیرہ کا مطلب بندرگاہ ہوتا ہے اس سمائے مکہ تا یہاں کولی لوگوں کی بستی تھی انہیں لٹیرے کافی پریسان کرتے تھے ان لٹورے سے بچنے کے لیے بندرگاہ پر میر کوٹ بنایا گیا میر کوٹ کا مطلب لکڑی کے بڑے بندے یعنی ایک کے پاس ایک گاڑ کر تٹ بندی اس میں کولی لوگ لوگ سرکچیت رہتے تھے اس سمائے ان کا پرمک تھے رام پاٹیرہ اس قلعے کی دیواریں 40 فٹ اونجی ہیں اس قلعے کا دروازہ دیوارے کے اوڑ میں بنایا گیا ہے جو کی اس میں کچھ میٹر دور جانے پر پتہ نہیں چلتا کہ دروازہ کدھر ہے اور دسمن گھس نہیں پاتا اس کا پرکوٹہ بہت ہی مجبوط ہے دو مکھے دروازہ ہے اور ایک چور دروازہ چاروں اور سے کل انیس برج ہے تتھا پانچ سو توپیں رکھے جانے کیا ان لکھ ملتا ہے اس قلعے کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کا چھیل ہے چاروں طرف کھارا پانی ہوتے ہوئے اس میں میٹھا پانی کہاں سے آتا ہے یہ رہسے کا بھی سہ ہے جیدی آپ کو اس قلعہ پر جانا ہے یا اس قلعے کو دیکھنا ہے تو ناؤ کے سہارے ہی جانا سمبھو ہو سکتا ہے